بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں یاد رکھنا اگر یہ دو نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعا قبول ہونے والی ہے کن فیہ کن لکھیں جانے والا ہے اور انقریب تمہیں حیرت انگید موجزات کا عدیدار ہونے والا ہے جان رکھو دعاوں کی قبولیت کے تین بڑی صورتیں ہیں بعض دفعہ چیزیں کتنے ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں لیکن ایک بات ذہنشین کارلو کہ موجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لئے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا لیتے ہیں یاد رکھو جب ہزاروں دلائل کے بعد بھی ہزاروں رکاوٹوں کے بعد بھی اگر بے شمار وسوسوں کے بعد بھی تمہارا دل اس بات پر اٹک گیا ہے کہ اللہ اب بھی میرے حالات بدلنے پر قادر ہے اور وہ ہزاروں تفانوں کے بعد بھی مجھے کنارے تک لے آئے گا تو یقین جانو یہ یقین کی وہ واحد کشتی ہے جو قبولیت کی پہلی اور بڑی علامت ہے ایک روایت سے ثابت ہے کہ مومن کے ایمان کا پتہ صرف اس کی ازمائش میں چلتا ہے جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر اثر نہیں دیکھتا اور ناومیدی کے ہزاروں اسباب کے باوجود امید اور اس کا دیا جلائے رکھتا ہے یہی وہ خوش نصیب ہے جو جلد اللہ کی رحمت پا لیتا ہے جان رکھو توقع کے اپنے تمام اسباب استعمال کر کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنے کا نام ہے توقع اس چیز کا نام ہے کہ کوئی تمہاری تروار لے کر کھڑا ہو اور تم کہو کہ اللہ مجھے بچا لے گا جب اللہ تم سے کوئی حیر کا حراتہ کرتا ہے نہ تو ساری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی جانتے ہو تمہاری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ پر توقع کرنے کی بجائے صرف اسباب پر نظر رکھتے ہو جب یقین اسباب پر کرتے ہو تو تم اللہ کو اپنے مسئلوں سے نکال دیتے ہو پھر اللہ بھی تمہیں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے یاد رکھو اگر تمہارا پلین ہے اور ایک اللہ کا اور جب تمہارا پلین کوئی اور تمہاری تمام طرح کوششوں کے بعد میں ممکن نہ ہو سکے تو اللہ کے پرانے پر بروسہ کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ پر بروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لئے اکیلہ کافی ہے وہی ہساتا ہے وہی رولاتا ہے بس تم اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اسے مانگتے رہنا کیونکہ اس کی یاد شکر ہے اس کو بھول جانا خفر ہے تم چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو رک جاؤ مت بھولنا کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے تدبیریں وہ خود نکالتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت تافرما اور آخرت میں بھی نعمتیں بخشی ہو جانتے ہو وہ کون سے تین حاصل عمل ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر اللہ سے کن کہلوار ہی لیتے ہیں تو یاد رکھو جب تم دوسروں کے سکھ کی دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے سکھ کی دعا کرتے ہیں جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھاتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر اٹھا لیا جاتا ہے جب تم دوسروں کے لیے سانیاں پیدا کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام سانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور تمہارے موز سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں اشارہ دے رہا ہے کہہ تو میرے بندے سے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو اور بلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ہو اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا جانتے ہو تمہاری ناممکن دعاوں کی قبولیت کی کچھ خاص علاماتیں یہ بھی ہیں کہ تمہارے درد تمہاری بیچینی کو ختم کر دیتی ہے تمہاری شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو اللہ کے شکر اگزار بندے بان جاتے ہو تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو دوسروں کو اپنا حال بتانے کی بجائے اللہ کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم بانٹتے ہو گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہیں آسان لگتی ہیں تم سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے تم خود کو دنیا کا خوشی قسمت تری انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو جان لو تمہاری صرف دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں جانتے ہو کن فا یا کن کی بڑی نشانی کیا ہے کہ جب تمہارا معاملہ صحت ہونے لگے اور تکلیف تمہاری بڑھنے لگے اور سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ ان قریب تمہیں کشادگی ملنے والی ہیں وہ تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر اس سفر سے تحیر میں تمہاری بڑی بہتری لانے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں اشارہ دیتا ہے اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس اٹھا لائے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ گمگین نہ ہو جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے جان رکھو جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے نا تو وہ کسی گناہگار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے تو اس چادر پر گرتے ندامت کے آنسوں کو قرآن کہتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے بے شک وہ بہت غفور اور رحیم ہے ہر وہ آنسوں جو انسان کو آسمان کو دے کر گرتے ہیں نا وہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری سن کیوں نہیں رہا تو سن لو اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے ٹھہرنے کے لیے وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا پشرت دے گے وہ اس رائے راست کو اختیار کر لیں تو ہم اس کو آہرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی گزروائیں گے جن کے معاملات درست ہوں گے جانتے ہو جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائیوں میں بیان کرتے ہونا تو اللہ تمہارے گناہ ماف کر کے اپنی رحمت کے وہ سباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاوں کی قبولیت کا سباب بنتے ہیں یاد رکھو تم بے ہودی کے عالمِ خودِ کائنات ہو تم ہود کو کبھی کمزور اور کیلہ مت سمجھنا بلکہ جکہین اور توقع کی دور کو تھامے رکھنا کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب اللہ تمہاری بشیدہ دعاوں کی خوبصورت جواب دے گا انشاءاللہ انقریب وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام معاملات درست فرمائے ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا ہوں آمین سم آمین زاک اللہ حیر فی ایمان اللہ